اسلام علیکم جی کچھ دن ہو گئے ہیں میرے سار میں بھی درد ہے یہ جو جوڑ ہیں وہ بھی درد کر رہے ہیں گلے میں بھی خراش ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا یورین ٹیسٹ کروا لوں ہو سکتا ہے اس میں کوئی رپورٹ میں کچھ جو میری مری جو مجھے مرض لاحق ہے اس کی تشخیص ہو جائے اور پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو میری رپورٹ جو پلیٹ صاحب ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھیں اور اس کو پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ مجھے کیا مرض ہے جس کی وجہ سے میرا سار کا درد بھی نہیں کام ہو رہا ہے جو سارے مسئلہ ہیں وہ حل کیوں نہیں ہو رہے اصل مجھے مرض کیا لہا گئے ابھی ایک اور بھی میں نے بات سنیا ہے ناسا جو امریکہ کی کمپنی ہے انہوں نے امریکہ فرانس کینڈا برتا ہر جگہ دور سے جو بڑے بڑے جن کے ریچرچز ادارے ہیں ڈاکٹریز وغیرہ کے یونیورسٹیز ہیں وہ انہوں نے صاحب نے رابطہ شروع کر دیا عبدالقادر پلیٹ صاحب سے عبدالقادر پلیٹ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے بہت سادہ ریسرچز کی ہیں جس میں جو ہے نا ہم اینڈ تقنیم پہنچ پا رہے ہیں ہمیں کچھ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کچھ کی نہیں سمجھ آ رہی ہے تو آپ مہربانی کریں عبدالقادر پلیٹ صاحب آپ آئیں آکے ہماری جو ریسرچز فسی پڑی ہیں ان میں آکے ایک کردار ادا کریں آکے ان کو حل کروائیں ہم پچھلے تین چار سال سے اس میں فسے ہوئے ہیں ہم ان کو کسی منتقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو انہوں نے بہت بہت زارہ بڑی بڑی اوفرز تک لگا دی ہیں عبدالقادر پلیٹ صاحب کو کہ مہربانی کریں ہماری جو ریسرچز فسی ہیں ان کو نکالیں آکے ہمارے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں ہماری مشہ تباہ ہو رہی ہے صرف انہی جو ہم نے تحقیق کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے مجھے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو بڑی بڑی اوفرز تھی ہیں وہ ٹھکرا بھی دیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں صرف اپنے ملک میں رہوں گا اپنے ملک کی خدمت کروں گا اور بہت بہت سارے جو اپنے ملک کے مسائل ہیں میں ان کو حل کروانے کی کوشش کروں گا تو یہ ان کا ابھی ابھی جو ہے وہ رد عمل آیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہیں ان کو پاکستانیوں کا دکھ ہے وہ پاکستان کے دکھ کے برابر کے شریک ہے ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پاکستان میں رہیں گے اور ادھر ہی اپنا جو کام کریں گے اور پاکستان کو ایک ترقی کے آلہ لیول پر لے کر جائیں گے یہ ان کا جو ہے نا ابھی موٹیو ہے حد ہے سمجھ سے باہر ہے بات یہ ہمارا جو ہے وہ وزیر صحت ہیں وزیر صحت پہلے بار یہ سنیں کہ جو ہمارا وزیر صحت ہے اس کی تلیم کیا ہے اصولا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جو ہمارا وزیر صحت ہے اوہ کے پار کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوتی یا کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں پھر تو ماننے والی بات تھی لیکن جو ہمارے وزیر صحت ہیں انہوں نے بی اے کیا ہوا ہے اور وہ بھی اردو میں کیا ہوا ہے میرے خیال نہیں کہ وہ انگلیس بھی پڑھ پاتے ہوں گے یا نہیں پڑھنی آتی ہوں گے انہوں نے اردو میں بی اے کیا ہوا ہے وہ ہمارے وزیر صحت ہیں پہلے تو اگر ایک ڈاکٹر کے یا پاکستان کے پوری دنیا کی بات کی جائے یا اصولا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے یا وزیر بھی ہوتا ہے ایک بندہ اگر کسی کی پرسنل رپورٹ میڈیکل کی حوالے سے اس کو حق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی پرسنل میڈیکل کی رپورٹ ہے اس کو جا کے شائع کریں یا میڈیا کے سامنے رکھیں ایک تو ان کے اوپر یہ پہلا کیس بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اور پھر بڑے بڑے ڈاکٹر ریسرچ سائنٹسٹ سار پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر آپ یورین ٹیسٹ کروایا جائے اس میں سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو شراب نوشی یا اس طرح کے نشاور ادویات اس کا استعمال ملتا ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ سے پاہر ہے کچھ تو پاگل ہو گئے ہیں کچھوں نے گروہ مان لیا کہ وہ ہمارے گروہ ہیں ہم اپنے کام کر رہے ہیں اسے چھپی لے کر جائیں گے عبدالکادر پلیٹ صاحب کے پاس ان کے اندر رہیں گے دو تین سال ان سے ایکسپیرینس حاصل کریں گے پھر آئیں گے اپنے ملک واپس اور آ کر وہاں پر جو اپنا کام شروع کریں گے وہ ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ اپنا کام آکے وہاں پر اکمل کریں گے یہ انہوں نے اپنا موٹیو بنا لیا انہوں نے اپنا گروہ مان لیا عبدالکادر پلیٹ صاحب کو ٹھیک ہے یہ ہمارے جو جناب بہت عالی میار کے جو مزیر سہت ہیں انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد یہ جو ہے امریکہ برطانیہ ملک کے بڑے بڑے جو ترقی پذیر چائنہ وغیرہ امریکہ سب جو ہے اپنے سلیبس میں شامل کریں گے ایک نئی تحقیق کو جو ہے نا وہ اپنے شامل کریں گے اپنے نساب میں بچوں کو پڑھائیں گے کہ یہ نئی تحقیق پاکستان میں ایک جناب وزیر سہت عبدالکادر پلیٹ صاحب نے جو ہے وہ کچھ چوبیس پچیس مائی وہ ان کے آگے گھٹنیں ٹیک چکے ہیں